سوڈرس السلام علیکم مرے نام دائبہ ہے اور میرا آج کو جو علمان ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں رسالت اور آخرت پرمان سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ نشانی کسے کہتے ہیں نشانی اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم کسی چیز کو پہچانتے ہیں جا سے کہ اس کائنات میں بہت سی چیز ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہیں فور اگر ایک درخت ہے درخت بھی ایک جاندار چیز ہے کیونکہ اگر ہم درخت کو پانی نہ بیدیں تو اس کی جو جڑے ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے پانی حاصل کری لیتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مزید میں فرمایا بیشت آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور دین اور رات کا آنے جانا اکل والوں کے لئے نشانی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی رسالت کے بارے میں رسالت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم اس دنیا میں بھیجے تو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لئے نبی اور رسول بھی بھیجے جنہوں نے ہمیں ایسی دھراستہ دکھایا ہمیں نیکی پر چلنے کی تلقیم کی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مزید میں فرمایا جس نے نبی کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اس کے مطلب بھی ہے کہ اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو ہم آخرت کی دن کامیاب ہو سکیں گے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آخری رسول ہیں ہمیں ان کی دار کرنی چاہئے اور ان کو آخری رسول ہی امان چاہئے تب بھی ہمیں ایک مومن اور مسلمان ہو سکتے ہیں اب میں آپ کو بکھوں گے آخرت کے امان کے بارے میں آخرت کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے بعد میں آنے والی چیز کیونکہ ہم سب اس بات پر امان رکھتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں کہ آخرت کا دن ایک نئے دن ضرور واقع ہوگا کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے زندہ کرے گا اور ہمارے امان کا حساب لے گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بے شک قیامت آنے والی اور ہم قبر میں موجود تماموں کو دوبارہ زندہ کریں گے آخرت پر امان کے بہت سے تقاری جیسے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا امان کی جزا و سزا اس لئے امان کی جزا و سزا سے مراد ہے کہ جب ہم قبر کے ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا ہمارے امان کا حساب لے جائے گا جن کے نیک امان ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جن کے بورے امان ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے اور وہ ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیشک جہنم گھات میں ہے اور جو لوگ اپنی راہ سے گمراہ ہوگئے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ہی ہمیشہ رکھے گا اور وہاں پہ انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے کھولتے ہوئے پانی اور بہتے ہوئی پیپ کیسے